اسلام علیکم ویورز اسد بلوچ یو ایم ریل گرافی سے حاضر ہوں آج انیس فیبریری پروز اتوار اور ٹائم ہو چکا ہے گیارہ بچ کر پچیس منٹ میں موجود ہوں سنامہ لیول کاسنگ پر اور اس وقت جو گاڑی جس کا میں بیٹ کر رہا ہوں وہ ہے ڈاؤن ڈیرہ تاج پائلٹ جو کہ کوہار سے چلی تھی اور کنیا آئی تھی کنیا سے پھر اس کا کچھ لوڈ ڈیٹیچ ہوا تھا سرگوڑا جانا تھا اور کچھ لوڈ ڈیرہ تاج کے لیے تھا سو ابھی وہ ڈیرہ تاج پائلٹ سنامہ پہنچنے والی ہے اس کی لیڈ پہ ہے آر جی ٹوئنٹی فور فائیب ٹو ڈبل ون جو کہ آٹھ ناچز اور چھ موٹرز پہ ہے روڑی لوکوموٹیف شیڈ کی پاوہ رہی ہے اور یہ گئی تھی ایمٹی سپیشل کے ساتھ محمود پورٹ سے کنیا سنامہ لیول کسنگ پہ پہنچ جائے گی اس کو انشاءاللہ کیپچر کریں گے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈیرہ تاج کہاں پہ واقعی ہے ڈیرہ تاج خانے وال کے قریب ایک سٹیشن ہے ڈیرہ تاج اور یہ پاکستان میں سب سے بڑی سلیپرز فیکٹری ہے ڈیرہ تاج میں تو ادھر یہ لوڈ جائے گا ادھر سے پھر سلیپرز لوڈ ہو کر یا پھر یہ بکھر والی سائٹ پہ جائیں گے کنیاں سائٹ پہ یا پھر یہ مین لائن سائٹ پہ یعنی کلانچ والا سائٹ پہ یا ای ٹی سی مطلب یہ آر ایم سیز وغیرہ چلتی رہتی ہیں تو اس کے لیے یہ سلیپرز وغیرہ لوڈ ہوتے رہتے ہیں سو انشاءاللہ جیسے ہی گاڑی پہنچتی ہے پھر انشاءاللہ آپ کو گاڑی دکھاتے ہیں اور ابھی کوٹر دوسرے چلی ہوئی ہے یہ ذرا آپ سینز ملاحظہ کریں گاڑی سامنے سناما سٹیشن سے تھرو ہو رہی ہے اور یہ آجڑی جو اینہ ان کا یہ سارے جنور ان کے ریلوے ٹریک کے قریب ہیں اور لائٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویزی بل ہیں سامنے ڈرین کی so rg245211 smoking really badly through from sanama ابھی پیچھے بھی جانور موجود ہیں کافی so finally گاڑی کچھ لمحات میں ہمارے پاس سے گزر جائے گی موسیقی 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 اتنا زیادہ رشتہ ان جانوروں کا مرحلہ اللہ خیلیت سے پاس ہو گئی ہے تو یہ سلیپر سیکٹری ڈیرہ تاج میں جا رہی ہے یہ سلیپر سیکٹری میں جائے گا اور در سے انشاءاللہ اس کی لوڈنگ ہو کر آئے گی تو گاڑی پاس ہو چکی ہے یہ سینز بھی ملحظہ فرمائیں یہ بہت ہی رینجرس ہو سکتا ہے جس طرح آجری جو ہے نا آپ نے جانوروں کو ٹریک پہ لے آتے ہیں سو پھر نقصانات ہوتے ہیں بچارے بے زبان جانوروں کے ساتھ ابھی حالت آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ جانور موجود ہیں ٹریک پر اور شکر ہے یہ ٹرین سے بچ چکے ہیں یہ تو بچارے بے زبان ہیں اور ان کو بچاروں کو نقصان ہوگا اس کے لیے سو آئی تنک ہمیں کچھ نہ کچھ اکل رکھنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں